اور آپ یہ اس طرح سے بنا ہے کہ سارے گیٹ بلکل ایک دوسرے کے سامنے نظر آئیں گے اور یہ بھول ہو لیا ہے اور آج تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے گیٹوں کو گن نہیں پایا ہے یہ دیکھئے جیسے ہی ہم اس میں جاتے ہیں تو یہ سامنے ایک یہ گیٹ باہر کی طرف ہے اور یہ سامنے ہے اور اس کے سامنے پھر ایک ہمارا گیٹ ہے اور جیسے ہی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آپ ادھر دیکھیں سامنے دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہمارے ایک نیو ویڈیو میں دوستو اگر کسی انسان کو اپنے دولت پر یا اپنے رتبے پر اہمکار ہونے لگے تو ایک بار وہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کہ اس دنیا میں بڑے سے بڑے سکندر آئے اور آ کر چلے گئے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں رامپور کے چوتھے نواب کے مکورے کا وہ حال جو جنہوں نے رامپور پر حکومت کی اور آج اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے آپ کو ان کا پورا مکورہ جن پر آج ساید کوئی چادر ڈالنے بھی نہیں آتا ہے آس پڑوس یا گاؤں کے لوگ ہی چند لوگ ان کی مزار پر جھاڑو بغیرہ کر دیتے ہیں یا ساف صفائی کر دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے جن اپنے وارثوں کے لیے رامپور کے چوتھے نواب نواب احمد علی خان نے ہجاروں کروڑ کی سمپتی چھوڑی آج ان کے مقورے کا یا ان کے قبر کا جو حال ہے اسے دیکھ کر آپ بھی شاید رو جائیں گے ایسی حالات آج اس کی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ایک چیزہ اور میں آپ سے کہوں گا دوستو کہ میرے ویڈیو کی کوائلٹی تھوڑی اچھی نہیں ہے کیونکہ میرا جو موائل ہے وہ خراب ہو گیا ہے یہ میں کسی اور کے موائل سے اس ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی کیمرہ بغیرہ بھی فیلال نہیں ہے تو جادے سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میں ایک آپ کے لئے اچھی ویڈیو بنا سکوں اور ویڈیو بنانے کے لئے کس انسادنگی چھٹا سکوں تو چلیے چلتے ہیں نواب احمد علی خان کے اس مقورے میں اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم آج دوسرا مقورہ بھی آپ کو دکھائیں گے کئی چیزیں اسی طرح کی ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں تو چینل پر بنی رہی گا چاہے موسیقی یہ دیکھیں دوستو آج ہم پھر سے ایک حیرت انگیز جگہ آئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے رامپور ریاست کے چوتھے نواب جنہوں نے پورے رامپور کو بسایا اور رامپور پر اپنی جو ہے سیاست کی ان کی حکومت چلتی تھی اور آج ان کا جو مقورہ ہے وہ کس حال میں ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو بھول بھلیہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بھول بھلیہ رامپور میں تھی اور وہ سوری ایک بھول بھلیہ لہنو میں تھی لیکن یہاں ایک اور بھول بھلیہ ہے جو کی اس کو بھول بھلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ رامپور میں یہ آپ اس کو یہ دیکھیں چاروں طرف سے اس کا مہن راستہ ہے اس میں اتنے زیادہ راستے ہیں کہ ہر گیٹ کے سامنے ایک گیٹ ہے اور ایک طرح سے یہ پوری قبر ہے اس کے اندر بہت ساری قبریں ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں جیسے ہی ہم اس مکورے کے سامنے آئیں گے تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں دیکھیں یہاں کاؤں والے لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں اکثر یہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ بھول بھلیہ ہے اس کو رامپور کی بھول بھلیہ کہا جاتا ہے اس کو رامپور کے چوتھے نواب دیکھتے ہیں کتنا چلتی ہے یہ پوری بھول بھلیہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ہم اس وقت یہ سب ہی یہاں قبریں ہیں اور اوپر کی نکاسی دیکھیں یہاں کلتی سندر اس کی نکاسی کی گئی ہے اور یہاں جس گیٹ کو دیکھیں گے اس گیٹ کے سامنے پھر سے ہمیں ایک گیٹ ہے اور نظر آئے گا اگر ہم آگے اب چلتے ہیں اگر ہم اس گیٹ سے آگے چلیں تو یہ دیکھیں اور آپ یہ اس طرح سے بنا ہے کہ سارے گیٹ بلکل ایک دوسرے کے سامنے نظر آئیں گے اور یہ بھول بھلیہ ہے اور آج تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے گیٹوں کو گن نہیں پایا ہے یہ دیکھئے جیسے ہی ہم اس میں جاتے ہیں تو یہ سامنے ایک یہ گیٹ باہر کی طرف ہے اور یہ سامنے ہے اس کے سامنے پھر ایک ہمارا گیٹ ہے اور جیسے ہی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آپ ادھر دیکھیں یہ پھر سامنے ایک گیٹ ہے یہ ہمارے پیروں کے نیچے اس وقت ہی یہ صرف قبرے ہی قبرے ہیں یہ دیکھئے سامنے گیٹ ہے اور کچھ گیٹوں کو یہ دیوارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں آگے آکے ہم دیکھیں تو یہاں پھر سے یہ کسی کی ایک قبر ہے درسل یہ مقورہ ہے رامپور کے چوتھے نواب نواب احمد علی خان کا جنہوں نے جو کی رامپور کے چوتھے نواب تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ اندر سے بند گیا یہ دیکھیں چھوٹا سا گیٹ ہے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو مزار ہے یہی وہ مزار ہے جو رامپور کے چوتھے نواب کی مزار ہے یہ آپ دیکھیں ریاں سے اور ان کے ساتھ میں یہ وہ لوگ ہیں چند جو اس وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیونیٹ کے خاصم خاص نواب صاحب کے جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے آج وہ سب لوگ یہاں قبروں کے روپ میں براز مان ہیں یہاں دیکھئے وہ آرام فرما رہے ہیں یہ آپ پورا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حال ہے رامپور کے چوتھے نواب کے اس قبر کا کہ آج ان کے پرکے کبھی ایک چادر ڈالنے بھی یہاں شاید ہی نہیں آتے ہیں اور یہاں ساپ سفائی بھی گاؤں کے لوگ کرتے ہیں یہ درخت ہے جو پتانے کتنا پرانا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور مزار دراصل یہ بھول بھولیہ نہیں ہے یہ ایک پورا مکورہ ہے جو کی ایک ساتھ کئی لوگوں کی قبر یہاں موجود ہیں یہ ہیں رامپور کے چوتھے نواب احمد علی خان کی مزار میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے ہی خود اپنے لیے یہ بھول بھولیہ بنوائی تھی جو بھول بھولیہ کے نام سے پرسد ہے اور اس کے باہر نکلیں گے تو چاروں طرف درباجے ہی درباجے ہیں یہ سامنے نکتہ تھی یہ کچھ گاؤں والوں نے اس پہ کچھ اپنے اپنے نام لکھے ہیں دانش وغیرہ یہ سب دانش یہ پھر ایک قبر ہے یہاں سے جائیں گے پھر ہم ایک گیٹ سے ہو کر باپس آ جاتے ہیں یہ دیکھئے ہم پھر باہر ہو جاتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں گے تو پھر پھر ایک ایسا ہی گیٹ ہے اور پھر اس کے اندر یہاں سے پھر یہ ایک گیٹ ہوا ہر گیٹ کے سامنے ایک گیٹ ہے بھائی یار ہے اس کے اچھے دروازے گن لوگے بھائی کوئی اس کے دروازے گن کے بتا سکتا یہ دیکھئے ہر اگر آپ کسی بھی گیٹ سے گھسیں گے تو سیدھے باہر کی طرف آ جائیں گے اور باہر آ کر پھر اب ہم باہر آ چکے ہیں اب یہ دیکھئے بے یہ دیکھئے دوستو یہاں سے اب اس میں ایک تالہ لگا دیا گیا ہے ورنہ یہ چینہ تھا جس کے اوپر بھی جایا جاتا تھا اس کے اوپر جا کے بھی جنگل ہے کا بھی اس کے اوپر جانے کا راستہ تھا جو کیا پوری طرح سے بند ہے موسیقی 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 جن کے اندر بفائیں ہیں اور اندر اندر بھی اس کے چار طرف جائے جاتا ہے اللہ والے کونسی یہ والی مزار ہے یہاں پہ مزار بھی تو ہے یہ دیکھیں یہاں پھر سے یہاں کچھ کپ رہے ہیں چلو یہ اتنی دافی ہے چلو یہاں پہنچا ہے